ہیلو جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ماشاءاللہ سب کرونا چلا گیا ہے اور یونیورسٹیز کالیجز اور سکول کے بچے ہیں جو ہیں وہ ذرا تیار رہے ہیں کیونکہ موجے ذرا ہتم ہو رہی ہیں اچھا آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چوکرٹ کیک یہ بہت ہی سمپل اور یمی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ سارے انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے تو ایزیلی ساتھ سے آٹھ سال کا جو بچہ ہے وہ اس کو بنا سکتا ہے اس کو میں تھری سٹیپس کا کیک کہتی ہوں وہ اس لیے کیونکہ ایک بال میں ہم لوگ ڈرائی انگریڈینٹس کو کٹھا کرتے ہیں اور ایک میں ہم لوگ ویٹ انگریڈینٹس کو کٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان دوروں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور پین میں ڈالتے ہیں اوڈھا اس کو ہم لوگ اپنے اون میں پھینک دیتے ہیں اور پھر یہ بیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں ایسے میرے پیپرز چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اپنی بیورشپ کے لیے اور آپ لوگ کے لیے کیک بنا رہی ہوں تو پلیز پلیز آپ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بس چاہیے ہیں دو کپ میرے پاس میدہ ہے دو کپ ہی میرے پاس پسی ہوئی چینی ہے دو روم ٹیمپریچر پر میرے پاس انڈے ہیں یہ میرے پاس سری فورٹ کپ کے قریب کوکو پاورڈر ہے میرے پاس آدھا کپ کے قریب جو ہے ویجیٹیبل آئل ہے ایک کپ کے قریب میرے پاس روم ٹیمپریچر پر جو دودھ ہے اور ایک کپ کے قریب میرے پاس پانی ہے اس پر میں نے ایک تی سپون کے قریب کافی ڈال دی ہے کافی جو ہے وہ ذرا کیک میں رچ نسلا دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ونیلہ ایسن ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ہم ٹی سپون کے قریب اور ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک باؤل میں میں نے دو کاف کے قریب جو میرا میدہ تھا وہ لیلیا ہے اس میں میں ٹی سپون کے قریب بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی ٹھیک ہے پلیٹ کر کے ڈالنا ہے اس کے بعد میں ٹی سپون کے قریب ہی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی یہ وہ والا سوڈا ہے جو ہم لوگ عام طور پر پاورڈر میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ والا سوڈا ہے ٹی سپون کے قریب ہی میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور یہ ہمارے پاس دو کپ کے قریب جو تھی پیسی ہوئی چینی ہے یہ ڈال رہیں گے اور یہ ہمارے پاس 3 4 کپ یعنی پونا کا کوکو پاورڈر تھا اس کو بھی ڈال رہیں گے اور اونا اے نانو اسی مکس کا لباں گے جی تو ہمارے ڈرائی انگریڈنز جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں اب ہم لوگ نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں اب جو ہمارے پاس دو انڈے تھے ان کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس ایک کپ کے قریب دو تھا روم ٹیمپریچر پر اس کو ڈال دوں گی جو ہمارے پاس پانی ہی تھا اس کو ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو چی طرح سے میکس کر لیں گے اس میں آپ کو کوئی الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی اب ہم اس میں ٹی سپون کے قریب بنیلا ایکسٹرک ڈال دیں گے اب ہم اس کو اپنے جو ڈرائی انگریئنس ہیں ان میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کریں گے ہوا کچھ ہوتا کہ یہ جو باؤل تھا یہ تھوڑا بہر پاس چھوڑا پڑ گیا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے آئل جو تھا وہ نہیں ڈالا اب میں نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں آئل بھی ڈال دیں گے ایک دفعہ اس کو یا مکس آپ کسی اور چھوٹی چمچ سے کر لیجئے بس اب ہم نے ان کو یک جان کرنا ہے ہاف ڈالیں اور ہاف بعد میں ڈالیں اس کا جو بیٹر ہے وہ یوزیلی تھین ہی ہوتا ہے جی تو ہمارا جو بیٹر ہے وہ مکس ہو چکا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھین ہے کافی جی تو یہ میرے پاس کیمبریز کا جو الیکٹرک اون ہے سی لوگ کروں گی ڈال جو اون ہوتا ہے اس کا جو میں بک کر ہوں گی اس کو hag جو ملوک کروں گی کوک کروں گی تو میں اس کو ون ایٹی پر کر دوں گی اور تھرٹی ٹو فورٹی منز کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے اچھا اب میں نے جو اپنا پین ہے وہ ریڈی کر لیا ہے پارسمنٹ پر میں مرم پرس نہیں تھا تو اس میں میں نے باہر سے ہی کام چلا لیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں ہمیں شہ سے ہی کرتی ہوں اب جو ہمارا بیٹر ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اچھا جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کیک کو آور میں پھینک دیا ہے اب ملتے ہیں جب ہمارا کیک بیٹر ہوتا ہے اچھا جی اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم لوگ چوکریٹ گناچ بنانے لگے ہیں اس کے لیے ہی میرے پاس ون پورٹ کپ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر مکن ہے یہ میں نے گھر پر ہی بنایا ہے اب اس سے ڈبل کونٹیٹی میں ہم لوگ جو ہے وہ پیسوئی چینی لیں گے یعنی آدھا کپ ہم لوگ چینی لیں گے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اور آئیس آئیسا کر کے ادھر سے ہم لوگ چینی ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ لوگ چینی ڈالیں گے یہ پیسیوئی چینی ہے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے تب تک جب تک یہ فلپی نہیں ہو جاتا چینی مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو میں نے چوکلیٹ ملک کی ہے یہ اب ہم چوکلیٹ ملک کی ہے وہ اس میں ڈالیں گے ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ میرے پاس چوکلیٹ سیرپ ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں برنہ آپ نہ بھی کالیں تو کوئی فرق نہیں ہے اب ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے گھناش بنائی تھی وہ میں نے تھوڑی سی زیادہ لیکوڑ رکھی تھی اور مجھے اس پر سپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بس وہ میں نے اوپر ڈال دی اوپر پور کر دی اور وہ ہودی جو ہے وہ سیٹ ہو گئی کیک کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی سٹیف بنائیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑے فریزر میں رکھ دیں اور پھر سپیچولا کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ کیک کے اوپر لگا سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے کیا موسیقā موسیقا 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 موسیقی